اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل بوشی ہاؤس ویلوگز کیسے ہیں آپ سب آج آپ سب کے لئے جو ریسپی میں لے کے آئی ہوں وہ ہے ایگ اینڈ بریڈ ہلوا کی یہ جھٹ پٹ سے تیار ہو جاتا ہے اور جتنی جلدی تیار ہوتا ہے اتنا ہی یہ مزے دار بھی ہے تو چلیں چل کے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن انگریڈینٹس کی ضرورت ہوگی اس کے لئے ہمیں جو اجزاء چاہیے ہیں اس میں ہے شوگر دیسی گھی ڈرائی ملک پاورڈر ایگ بریڈ اور سم وارٹر اب یہ سب اجزاء کی ریشوز میں بتا دوں آپ کو چینی میں نے لی ہے ہاف کپ دیسی گھی میں نے لیا ہے ہاف کپ خوشک دودھ میں نے لیا ہے ہاف کپ انڈے میں نے لیا ہے تین ڈبل روٹی میں نے لیا ہے تین سلائس اور ساتھ میں کچھ پانی لیا ہے اب چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے پانی تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے ڈالا ہے وہ سارا میں نے یوز نہیں کیا اور اب میں بریڈ کو اس میں سوک کر کے بلکل جو ہے اس کو چھوٹا چھوٹا کر رہی ہوں تک کہ وہ بلکل پس جائے اب ایک اور بول میں نے لیا ہے اس میں میں نے چینی ڈالی ہے اب میں نے خوشک دودھ ڈال دیا ہے اور اب میں ایک ایک کر کے اس میں انڈے شامل کر رہی ہوں اور پھر میں ان کو بیٹ کروں گی آپ بھی انڈے اس طرح ایک ایک کر کے شامل کیا کریں تاکہ اگر کوئی خراب نکل آئے تو وہ پورا بیٹر نہ خراب ہو تو اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے اب جو بریڈ کو ہم نے پیس لیا تھا اچھی طرح سے اس کو اس میں مکس کر لینا ہے اور اچھی طرح سے یک جان کر لینا ہے اس کو اب یہاں پر میں نے ایک نان سٹک پین لے لیا ہے اور جو گھی تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ گھی کی جگہ بٹر بھی ایوز کر سکتے ہیں اب جب یہ گھی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں جو ایک اور بریڈ کا بیٹر تھا وہ ایڈ کر دیں گے اور چمچ کو آپ ہلاتے رہیں نان سٹک میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر دوسرا کوئی بہتر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ چمچ میں سلسل ہلاتے رہیں تاکہ وہ نیچے چپکے نہیں تو بس اس طرح سے آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے اور یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے حلوہ اور مشکل سے یہ داس منٹ لیتا ہے بلکہ آٹھ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے اس میں پانی کیونکہ یوز ہوا ہے بریڈ کو نرم کرنے کے لیے اس لیے یہ زیادہ جلدی تیار ہو جائے گا آپ اس کو بریڈ کو نرم کرنے کے لیے دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پھر ایک تو وہ بننے میں زیادہ ٹائم لے گا دوسرا ہیوی زیادہ ہو جائے گا تو یہ جو ساری ریشوز ہیں دودھ کی گھی کی وہ بلکل پرفیکٹ ہیں بلکہ چینی کی بھی چینی بھی اس میں بلکل نارمل ہے اگر آپ زیادہ چینی کھاتے ہیں تو پھر آپ چینی تھوڑی سی اور ایڈ کریں گے یہ بلکل مناسب چینی ہے اس میں جو کہ بچے اور بڑے بھی کھا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے جیسے پکتا جا رہا ہے ویسے ویسے یہ تھوڑا حلوے کی فارم میں آتا جا رہا ہے تھوڑے اس کے دانیں الگ الگ ہو رہے ہیں تو بس یہی اس کی نشانی ہے تیار ہو جانے کی اور تھوڑا تھوڑا آپ دیکھیں گے کہ یہ گھی بھی چھوڑنا شروع کر دے گا اچھا یہ حلوہ اتنی جلدی بن جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں گیسٹ آ گئے ہیں تو آپ فوری طور پر یہ بنا سکتے ہیں اور اس میں جو چیزیں یوز ہوئی ہیں وہ بھی تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ جھڑپٹ سے یہ حلوہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوکوناٹ ملک پسند ہے کوکوناٹ ملک پاودر تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں پھر آپ دونوں کی ہاف ہاف ریشو کر لیں گے اچھا یہاں میں نے دو ٹیبل سپون کے قریب اور گھی ایڈ کیا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون ملا کر ہی ہاف کب بنا تھا تو وہ ملا کر ہی میں نے ریشو بتائی ہے آپ کو میں پہلے تھوڑا کم یوز کر رہی تھی لیکن جب میں نے دیکھا کہ بلکل اس کی ڈرائی سی لک ہے تو پھر میں نے دو ٹیبل سپون اور ڈال دیا اور یہ دو ٹیبل سپون ملا کر جو بنی ریشو وہ ہی میں نے آپ کو دی ہے تو بس اب یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور میں اس کو ڈیش آؤٹ کرنے لگی ہوں یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو چھوٹی بچیاں بھی بنا سکتی ہیں اب یہ دیکھیں میں اس کو ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور آپ دیکھ لیں اس کی لک تو لک دیکھ کے آپ کو کچھ تو اندازہ ہو گیا ہوگا اس کے ٹیسٹ کا تو آپ اس کو ڈرائی بھی کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیں کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس اس ریسپی کے جو مین انگریڈینٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس میں اگر تھوڑی بہت چینجنگ آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں جیسے وائٹ بریڈ کی جگہ براؤن بریڈ یوز کر لیں کوکونٹ ملک پاوڈر یوز کر لیں مطلب ہاف ہاف ریشو کر لیں دونوں ملک پاوڈر کی تو بس وہ آپ اپنے حساب سے چینج کر لیں اگر آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملوں گے انشاءاللہ کسی اور نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ